اسلام علیکم ایوان کیسے آپ سب لوگ امید ہے ٹھیک ٹھیک ہوں گے جہاں پر بھی ہوں گے ہیری ایسے ہوں گے آج میں بات کرنے والی ہوں اپنے ایک سال ایزنک ایسیڈ کی جنڈی کے حوالے سے اس کے مجھے کیا بینیفٹس ملیں اور مجھے اس کی ضرورت کیوں پڑی کیا یہ میں آپ لوگ کو سجیسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو یوز کرنا چاہیے یا نہیں اور اس کو میں نے کیسے استعمال کیا تھا تو یہ والی جو questions ہے میں اس ویڈیو میں cover کروں گی تاکہ آپ لوگ کے لیے یہ سب چیزیں جو ہے clear ہو جائیں کیونکہ آپ لوگ یہ سنتے ہو کہ اگلے بندے نے استعمال کیا تو وہ ہمارے ساتھ journey بھی share کر رہے ٹھیک ہے میں نے اس سے پہلے 29 کی journey آپ لوگ کے ساتھ share کر دی ہے اب باری ہے ایزنک ایسیڈ کے حوالے سے تو چلیئے ویڈیو کی طرف جہنہ بڑھتے ہیں سب سے پہلے میں بات کروں گی جو cream میں نے استعمال کی تھی وہ ہے skin or in cream جس میں آپ کو 20% جو ہے ایزلیک ایسیڈ ملتا ہے اچھا میں یہ confusion آپ لوگ کی دور کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ ہم skin or in استعمال کریں یا ایزلیک ایسیڈ استعمال کریں دیکھیں skin or in جو ہے وہ ایک brand کا نام ہے جس میں آپ کو جو ہے ایزلیک ایسیڈ 20% ملتا ہے cream کا نام ہے اس کے اندر 20% ایزلیک ایسیڈ ہے یہ دونوں والا دونوں چیزیں نہیں ہیں ایک ہی چیز ہے پکچر میں ساری ساسا شو کر دیوں گی تاکہ confusion آپ لوگ کے جو بھی ذہن میں جو ہے نا وہ نہ رہے میں نے یہ والی cream جو ہے استعمال کی تھی اب اس کے benefits آپ کو کیا ملتے ہیں ایزلیک ایسیڈ جو ہے redness کے لیے آپ کے روزیشیا کے لیے ایگزیما کا issue ہے اور حاصل طور پر آپ کے clogged pores ہیں یہ ان کے لیے بہت اچھا کام کرتا ہے pores کو shrink کرنے کے لیے بہت help out کرتا ہے brightening کے لیے بہت اچھا کام کرتا ہے آپ کے hyperpigmentation dark spots کے لیے ملازمہ کے لیے بھی یہ بہت ہی اچھا کام کرتا ہے anti-aging کے لیے بھی یہ بہت اچھا کام کرتا ہے تو sensitive skin والے اس کو استعمال کر سلتے ہیں ٹھیک ہے اگر کچھ لوگ ہوتے کہ وہ skinیں وغیرہ خاص طور پر ٹرائٹین اوئن ٹھیک ہے ٹرائٹین اوئن نہیں استعمال کر پاتے تو ان کو alternate جو چیز دی جاتی ہے وہ ہوتی ہے کیونکہ یہ ویسے ہی benefits آپ کو جو ہے provide کرتا ہے اب میں نے یہ والی کریم کیوں استعمال کی تھی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب میں 14 years کی تھی تب ہی مجھے جو ہے acne نکلنا سٹارٹ ہو گئی تھی obviously جب آپ کو جب سٹارٹ ہوتی ہے acne وغیرہ تو آپ لوگ کو بالکل idea نہیں ہوتا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو مفت مشورے ملتے ہیں تو آپ پھر وہ کرتے ہو کہ یولا سوپ استعمال کر لو یہ والی کریم استعمال کر لو آپ یہ ٹوٹکا ازمال لو آپ یہ کر لو وہ کر لو کوئی آپ کا چہرہ دیکھیں اور آپ کو مفت مشورے نہ دے ایسا ہونے ہی سکتا تو مجھے بہت سی کریم جیسی بتائی گئی تھی کہ تم یہ apply کر لو اسے ٹھیک ہو جائے گا بھر بھر کے apply کرو یہ ہو جائے گا تو اس میں میں نے سٹیرویڈز کریم بھی استعمال کی تھی مجھے خود بلکل بھی نہیں پتا تھا میں چھوٹی تھی 14 years 15 years مجھے کچھ آئیڈیا نہیں تھا مطلب like اس کو کیا use کرنا ہے کس طرح استعمال کرنا ہے میں استعمال کرتی رہتی تھی اور سٹیرویڈز میں کریم استعمال کرتی تھی اس ٹائم اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ اتنے سال بعد میرے پیس پہ پھر بیٹ ویٹنیس جو ہے وہ رہتی تھی ایونکہ میں بہت زیادہ سکن کا حیال کرتی ہوں لیکن سٹیرویڈز کے اتنے نقصان ہوتے کہ پتہ نہیں کتنے سال تک وہ آپ کا جان ہی نہیں چھوڑتے تو کہیں نہ کہیں جو ہے سکن کی سنسٹیوٹی بھی جو ہے بڑھ جاتی ہے تو میں ان چیزوں کو جو ہے بہت زیادہ فیس کری تھی اور obviously جب ایکنی بغیرہ ہوتی ہے تو ایکنی کی وجہ سے آپ کو dark sports کا بہت زیادہ issue ہوتا ہے آپ کی سکن بہت زیادہ ڈل ہو جاتی جب آپ ایکنی treatment کر رہے ہوتے ہو تو آپ کی سکن خود بہ خود جو ہے وہ ڈل ہونا شروع ہو جاتی ہے پھر آپ نے فوکس ڈلنیس پر نہیں کرنا ہوتا آپ کا فوکس ہو جاتی ہے کہ آپ نے فیلال اپنی ایکنی کو ٹریٹ کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ کی پورز شرنگ کرنے کی چیز آتی ہے پھر آپ جو ہے اپنی سکن کو brighten up کرتے ہو میں ہمیشہ اگر آپ لوگ بیک رہے ہو جنہیں بیسے treatment کروایا ہے ان کو پتہ ہے کہ میں پہلے ایکنی کو تارگیٹ کرتی ہوں پھر میں کہتی ہوں کہ brightening کے لیے میں آپ کو cream جو کوئی بھی چیز ہوگی وہ میں بعد میں سیجیسٹ کروں گی اسی وجہ سے کہ پہلے treatment آپ نے ایکنی کا کرنا ہوتا ہے اس کے بعد dark sports enlarge pores اور ہاسوں پر dullness کے جو ہے وہ treatment بعد میں ہوتا ہے تو یہ چیزیں مجھے بہت زیادہ issue یہ فیس کرنا پڑھ رہا تھا کہ مجھے dark sports کا بہت issue تھا skin بہت زیادہ عجیب dull ہو گئی ہو گئی تھی تو 29 تو میں استعمال کر رہی تھی لیکن سا سا مجھے redness کا بہت زیادہ issue ہو رہا تھا تو اس چیز کے لیے جو ہے نا میں نے ایجلی کیسے جو ہے نا استعمال کرنا start کی تھی اب اس کے ساتھ میرا experience کیسا رہا ہے اچھا میں اگر اپنے experience کی حوالے سے بات کروں تو first 3 months تک تو جسنا اس نے time دینا ہوتا ہے آپ کو maximum کچھ month تک جو ہے کسی بھی product کو time دینا ہوتا ہے تو میں نے 3-4 months بعد visible difference اپنے face میں دیکھا تھا redness calm down ہو گئی تھی اور کافی حد تک میرے dark sports کا issue بہت حد تک ٹھیک ہو گیا تھا مجھے ابھی بھی pimples نکلتے ہیں کافی حد تک pimples نکلتے ہیں pimples ہوتے تھی ضدی dark sports بغیرہ issue حاصل پر redness obviously میں نے start میں اتنی steroids استعمال کی تھی تو اس کی وجہ سے sunblock کا تو پتہ ہی نہیں تھا مجھے sunblock استعمال کرنے کے نام بھی کوئی چیز ہوتی ہے یہ starting کی بات بتا رہی ہوں جب مجھے pimples نکلنا start ہوئی تھی یہ hormonal acne ہونی start ہوئی تھی تو مجھے چیزوں فیس پہ بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی تو میں نے اس کے استعمال کیا اور مجھے بہت ہی اچھے بینکٹس ملے میں آپ کو بتا نہیں سکتی میرا فیس میں جب بھی مجھے pimples ہوتے یا acne وغیرہ کے dark sports ہوتے یہ اس کے لیے بہت ہی اچھا کام کرتے ہے میری جو امی ہیں ان کو ملازمہ کا پروبلم ہے اس کے لیے ازریک ایسید استعمال کر رہی ہیں ان کے لیے بہت اچھا کام کر رہا ہے میکس سکسٹی پرسنٹ بلکل کلیر ہو چکا ہو ہے بغیر فانڈیشن اپلائی کے بغیر ان کا فیس بہت ایون لگتا تو یہ بات ہے کہ ایسید ایسید میرے ساتھ بہت اچھا رہا ہے ریڈنیس جو ہے اس نے کافی ہاتھ تک میری ٹھیک کر دی ہے شاید میں ہوتی تھی کیا اتنا سٹی روز یوز کرنے کی وجہ سے چیز ٹھیک ہو پائے گی بھی یا نہیں لیکن الحمدلللہ میری کرے گی تو اگر آپ پریگنٹ ہیں اور آپ پریس فیڈنگ کرواتی ہیں تو تب بھی آپ کسی استعمال کرسکتے ہیں یہ بلکل سیف ہے تو کیا میں آپ لوگ کو یہ ریکم کرتی ہوں جی ہاں میں آپ لوگ کو ہاؤزن پرسن کہہ رہی ہی کہ میں ریکمین کرتی ہوں ٹھیک ہے جب بھی آپ کو ڈارک سپورٹس کا ایشو آتا ہے جن کو ریڈ پیمپلز ہوتے ہیں نا وہ یہ لازمی کریم کو استعمال کر لیں ان کو بہت بینیفٹس ملتے ہیں اب یہ ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہمیں استعمال کرنے کے پاس سکن وزید ڈال ہو گئی اس وجہ سے جتنے بھی ڈیٹ سکن سیلز ہوتے ہیں جب ریموو ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک لیئر آپ کے سکن پر آ جاتی جب تک وہ ریمو نہیں ہوگا آپ کو دلنس کا ایشو پیمپل ٹھیک ہو جائیں گے ڈارک سپورٹ تک آپ کی چیزیں آجیں گی تب آپ ان چیزوں کو ان کنیو کر سکتے ہو تو ایز تھا میرا اس کو یوز کرنے کا ٹائم تو میں نے ہفتے میں اس کو ایک دفعہ ہی مٹر کا دائن لے کے استعمال کیا تھا میں نے اس کو کسی ٹریٹینوین کے ساتھ استعمال نہیں کیا کسی اور ایکٹیو انگریڈین کے ساتھ استعمال نہیں کیا میں صرف خالی دو سے تین چار ہفتے میں میں نے اس کو ہفتے میں ایک ہی دفعہ استعمال کیا تھا آہستہ آہستہ میں نے اس کو پھر ہفتے میں دو مرتبہ سے تین دفعہ پھر اپلائے کرتی ہوں دکھا چکے میں اس کو ٹریٹینوین کے ساتھ اب جا استعمال کرنا شروع ہوئی ہوں آہستہ پہلے میں کہتی کہ ایک ہی دفعہ استعمال کروں خالی استعمال کروں خالی ٹریٹینوین خالی اس کسید وہ استعمال کر رہی تھی آہستہ کہ میں نے دونوں کو کمبائن کر جس میں ڈیمی وی کا تھا پھر نیو ایج کا تھا پھر اس کے بار میں میٹا فیل کی استعمال کرتی کیونکہ تب skin میری مزید ڈرائی ہو جاتی تھی ڈرائی آؤٹ ہوتی ہے ابھی بھی مجھے پیلنگ 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 ہو رہی ہے تو یہ پری کومن چیز ہے مجھے ڈبل ٹرپل جو ہے اس کے ساتھ ریزرٹ ملتے ہیں اس لیے میں کہتی ہوں جو نائے سینمائی دا آپ استعمال کریں میں یقین مانے اپنی skin پہ مجھے کبھی بھی آج تک skin brightening کا ہوتی ہے میری skin بہت زیادہ ڈبل ہو جاتی ہے آپ نے اکسے میری ویڈیوز میں دیکھا میری سکن بہت زیادہ ڈبل ہو جاتی سٹریس کی وقت ہو جاتی کام کرنے کی وقت ہو جاتی تو میں کبھی بھی اس کلی نو مجھے 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 میری face ہو دوسرا یہ کہ کوئی بھی میری skin پہ texture کا issue ہے یا pimples کا problem چل رہے تو میں اس چیز کو ٹیکل کرتی ہوں ہمیشہ مجھے کبھی بھی brightening skin کے پیچھے میں بھاگی ہی glowing skin کرتی تو glowing skin مجھے بہت زیادہ پسند ہے میں ہمیشہ اپنے skin کے لیے ایسی ہی products چوز کرتی جو میری skin کو بہت زیادہ glow provide skin healthy لگے میرے pores shrink ہو جائیں اس لئے اس نائے سنوائید دیکھا ہوگا کہ نائے سنوائید نہیں شیئر کر دی اس کے بعد ابھی بھی میں ان کو استعمال کرتی ہوں لیکن مجھے بہت سی ڈیفرن چیز ہے پروڈکٹس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی پروڈکس پروڈکس آپ ڈیفرن بھاری ڈییویییییییییییییییی کنیaton